سبسکرائب اینڈ پیسٹ اپل آئیکن کو مائی اپکمنگ ویڈیو کسی سیانے نے ٹھیک ہی کہا ہے مرد کو آباد بھی عورت کرتی ہے اور برباد بھی شادی ہر انسان کی زندگی کا ایک خوبصورت پل ہوتا ہے جسے وہ اچھی طرح جینا چاہتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس خوشی کو بانڈنا چاہتا ہے اگر انسان کی شادی اس عورت سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان محسوس کرتا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا نہ تھا میرے سامنے شادی کار نہیں بلکہ میری شکست کا ایران موجود تھا جو چیک چیک کر اس مردود کی خطہ اور میری شکست کا ثبوت تھا میری اس عبرتناک داستان کا حصہ آپ کو بنانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرا اور پڑھنے والوں کا تاروخ ہو جانا زیادہ بہتر ہے میں اپنی یہ داستان کیوں اپنے پڑھنے والوں کو سنا رہا ہوں اس کی وجہ میں داستان کے آخری ابواب میں بتاؤں گا میرا نام مرزا خلیق بیگ ہے ہمارا خاندان خاصا عزتدار اور نامور گھانا تھا جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ آسمان پر پورا چاند موجود تھا جس کی کرنے براہرہ کھڑکی سے مجھ پر پڑھ رہی تھی اور میرے دائیں ہاتھ پر پورے چاند کا نشان موجود تھا جو کہ پیدائشی تھا دادا مرہوم خاندان کی ناموری کے قصے سنانے میں کافی فخر محسوس کرتے تھے لیکن خاندان کی ناموری اور فخر بازاری اوٹوں کے پہلو میں نیلام ہو گیا جب میں نے خوش سنبھالا تو عزت کا نشان ہماری حویلی ایک ساہوکار کے پاس رہن تھی گویا اببہ اور دادا نے اپنے بچے کو وراست میں کرز کا توفہ دیا تھا جب اببہ نے آنکھیں بن کی تو ان کی تدفین سے پہلے ہی وہ مردود ساہوکار حویلی پر قبضہ کرنے کی نیت سے موجود تھا اببہ کو دفن کرنے کے بعد حویلی کی چابی جیسے ہی میں نے ساہوکار کے حوالے کی اور بے سرو سمانے کی عالم میں باہر نکل آیا تو ساہوکار نے ترس کھا کر ہزار روپے مجھے دیئے چونکہ میں پڑا لکھا تھا اس لیے بہت جلد مجھے نوکری مل گئی نوکری ملتے ہی میں نے ایک پلیٹ کرائے پر لے لیا جس کمپنی میں میں نے جاب شروع کی وہ ایک چھوٹی سی اکاؤنٹ فرم تھی کمپنی کے مالک بھی کمپنی کی طرح چھوٹے دل کے تھے بلکل خارج سیڑھ تھے نہ جانے کون سے ہاندان کے تھے کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ پڑھا لکھا بنتا ہے دفتر کا سٹاف چودہ افراد پر مشتمل تھا کسی بھی فرم کی شان بڑھانے کے لیے لڑکی کا ہونا ضروری ہے چنانچہ ہماری فرم میں دو عورتیں تھی باقی حضرات تھے دو خواتیم میں ایک کا نام زیوی تھا نام تو ان کا کچھ اور تھا مگر وہ اپنے آپ کو زیوی کہلوانا زیادہ پسند کرتی تھی اس کی وجہ صرف پاکستانی ادھکارہ زیبا تھی بلا شبہ زیبا پاکستان کا فخر تھی مگر اتنی پلانی ادھکارہ کو پسند کرنا میری سمجھ سے باہر تھا زیبا فرم میں ٹیکس کنسلٹنٹ تھی عمر پچاس سال کے قریب تھی دوسری مصوفہ کا نام انجیلا تھا انجیلا ہی تھی جو دفتر میں سب کی آنکھوں کا تارہ تھی دفتر کا ہر شخص اس کی نظر ارتفات کا منتظر رہتا تھا بھینگی ہونے کے باوجود ہر ملازم عشق کے اوزار لیے اس کے آگے پیچھے پھٹا تھا اس روز موسم ابر الود تھا ہلکی ہلکی بوندیں برس چکی تھی آفس ختم ہونے کے بعد میں جیسے ہی باہر نکلا میں نے دیکھا کہ انجیلا بھی آفس سے باہر نکل رہی ہے سفید کارٹن کی ساری میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی وہ آرام سے چلتی بس سٹاپ کے جانے بڑھ رہی تھی اچانک میری نظر پارکنگ سٹینڈ پر کھڑے ایک شخص پر پڑی وہ نہایت ہی قیمتی قسم کے سوٹ میں ملگوز تھا عمر اس کی چالیس اور پنتالیس کے آس پاس تھی اس کے سر اور داڑی کے آدھے بال سیاہ اور آدھے بال سفید تھے تیرے پر جیسے بچوں جیسی معصومیت تھی جبکہ آنکھیں بولتی محسوس ہوتی ان آنکھوں میں مجھے عجیب سی پرساریت محسوس ہوتی وہ میری طرف نہایت غور سے دیکھ رہا تھا جس کو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہو جاتی جسے مجھ سے کچھ کہنا ہو جب بھی میں آفیس سے بہا نکلتا وہ میرا منتظر ہوتا ایسا میں کافی دن سے دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں پہلے پہل تو میں نے اس کو نظرانداز کیا لیکن بعد میں ایسا لگا کہ وہ شخص صرف مجھ پر نظر رکھتا ہے اسے دیکھ کر میں چونگ گیا میں نے انجیلا کے پیچھے جانے کا ارادہ چھوڑ کر اس بندے سے ملنے کا فیسر کر لیا آج اس سے ملاقات کر کے وجہ دریافت کروں کہ وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھتا ہے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا مجھے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت توڑ گئی مجھے قریب آتا دیکھ کر وہ بولا میں جانتا ہوں تم میرے پاس کیوں آئے ہو اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہت تھی جب جانتے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو میرے لہجے میں تھوڑا غصہ در آیا تم سے ایک کام ہے وہی پرسکون مسکراہت اس کے لبوں پر تھی کیا کام ہے بے ساختہ میں نے منوں سے نکل گیا میری طرف دیکھ کر وہ مسکراہا اور بولا یہاں نہیں کل تم مجھے ہوتل ہرزون روم نمبر 605 میں آ کر ملوں رات آٹھ بجے کے بعد دیکھو آنا ضرور اس کی بات سن کر میں چونک گیا ایک اجنبی جس کو میں جانتا تک نہیں اس کے بلانے پر میں کسی ہوتل میں کیوں چلا جاؤں نہ جانے وہ مجھے نقصان پہنچا دے نہیں جو بھی کام ہے ابھی بتاؤ میرا لہجہ سخت تھا ہر کام کو کرنے کی جگہ اور وقت ہوتا ہے ابھی نہ وقت ہے نہ جگہ وہ بولا نہیں محضرت میں آپ کو جانتا نہیں اس لیے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اتنا کہہ کر میں بس اسٹار کے طرف چل پڑا آنا تو پڑے گا میرے دوست مجھے انکار پسند نہیں میں نے اپنے عقب سے اس کی ہلکی سی آواز سنی اس پر میں جواب دیئے بغیر مسکرہ دیا اور آگے بڑھ گیا انجیلا جا چکی تھی میرا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا میں سمجھتا تھا کہ انجیلا میرے جذبات سے بے خبر ہے مگر یہ میری غلط فہمی تھی جس کا اضالہ اس نے کرسمس پارٹی کے موقع پر کر دیا کرسمس پارٹی میں اس نے صرف اس ناجیز کو بلایا تھا میری تو جیسے ایڈ ہو گئی انجیلا نے مجھ سے اظہار عشق کر دیا میرے جل کے کون کھل اٹھے میں اور انجیلا آفیس سے لینڈ کرنے باہر ساتھ جاتے اور آفیس ختم ہونے کے بعد ہم ساتھ گھر جاتے اس دن کے بعد وہ آدمی مجھے دوبارہ دکھائی نہ دیا ہمارا عشق بغیر وقت کے چھے ماہ تک چلتا رہا پھر آفیس میں ناہما کی آمد ہوئی بھوٹے کا گنگریالے والوں والی پوش مزاج حسینہ جس کے آتے ہی انجیلا کا رنگ ماند پڑ گیا ایک بات میں خلوصے دل سے بتا دوں کہ میرے دل میں انجیلا کے لیے اس وقت تک منافقت پیدا نہ ہوئی جب تک ناہما نے خود اپنے قدم میری طرف نہ بڑھائے ایک بات اور میں عرض کر دوں میرا رہن سین ویسا ہی تھا جیسا کہ حویلی چھوڑتے وقت تھا میں ہمیشہ سے اچھا کھانا اور اچھا پہن ناوے کا عادی ہوں اپنی آمدنی کا بڑا حصہ میں خود پر خرچ کرنے کا عادی ہوں اس روز آفیس سے جلدی چھوٹی ہو گئی میں حسب معمول بس سٹاپ پر جا کھڑا ہوا میرا ارادہ اس ماہ کی انکم سے موٹر سائیکل خریدنے کا تھا بسوں اور رکشوں کے سفر سے میں آجز آ گیا تھا تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے ناہما کو سٹاپ پر دیکھا اس نے بلیو جین اور گری کلر کی شرٹ پہنی رکھی تھی جس میں وہ غزب ڈھا رہی تھی سٹاپ پر کھڑا ہر مرد اس کی جانب دیکھ رہا تھا سنگلاسز نے رہی سہی قصر پوری کر دی تھی انجیلا تو سیدھی سادھی تھی جبکہ ناہما تو بہت پیشن پرس تھی میں نے اس کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا پھر سٹاپ کی طرف دیکھنے لگا اچانک میرے کانوں نے ایک سریلی آواز سنی بزی ہیں خلیق صاحب میں نے چونک کر دیکھا تو ناہما تھی جی نہیں فرمائیے میں نے شائستہ لہجے میں جواب دیا دراصل ایک دوست کے ساتھ مووی کا پروگرام بنایا تھا دو ٹکٹ بک کروایا تھے مگر وہ آئی ہی نہیں مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ اسی چاہتے ہوئے ایک عدا سے بولی تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پکچر دیکھنے چلوں اس نے اس بات میں سر ہلایا بھلا میں اس کی دعوت کیوں نہ قبول کرتا ہوتے ہوئے میں اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہوں مگر آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی آفر دے تو آپ کیا کریں گے لازمی آپ دعوت قبول کرتے پھر میں نے ایک ٹیکسی روکی ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھنے لگے تو میں نے اس آدمی کو دیکھا جو ایک خوبصورت سکار اس نے ٹیک لگائے میری طرف دیکھ رہا ہے میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت ہے جیسے کہہ رہا ہو ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے یہ آدمی دوبارہ چھے ماہ بعد دکھا تھا بہرحال میں نے اور نہمہ نے پکچر ساتھ دیکھی جنر ساتھ میں کیا درانے فلم میں سوچتا رہا کہ وہ آدمی کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے پھر تو کیا تھا آفس میں جیسے بھنچال آ گیا نہمہ نے روزانہ مسکرا مسکرا کر سلام کرنا شروع کر دیا جسے سب نے نوٹ کیا جی پیارے دوستو اس پیدیے